موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اپیسوڈ پر آج کے پولیس فائل میں شامل ہے گھر سے لڑکی کو کیا اغوا عزت کر دی اس کی تباہ پولیس نے سن لی مظلوموں کی فریاد ظالموں کو کر لیا گرفتہ چہلم سے آیا گلچن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا کیس اچھا تم بات میں آجا نا میں تیرا بیجی تم خوش میں تو ہو اپنا دفت بتایا جو بیتا تھا سنایا دیکھئے میری کہانی میں جو میں تم سن رہے تھا میں نے کہان ہن کے پات میں آجانا گاؤں کے غریب پر ظلم ڈھایا اپنے ہی باپ نے گرفتار کرایا سیاسی شخصیت نے زمانت دی ماسوم زاکر اللہ کی جان تھی شانگلا سے آیا زاکر اللہ کا کیس جہنم کے نواہی گاؤں ملوٹ سے آیا نوی جماعت کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا کیس کیا ہے اس کیس کا احوال آئیے دیکھتے ہیں جہلم سوبہ پنجاب کا مشہور شہر ہے یہ شہر دریائے جہلم کے جنوبی کنارے سے لے کر سندھ تک پھیلا ہوا ہے انگریزوں کے دور سے لے کر آج تک جہلم کے زیادہ تر نوجوان ملک کی حفاظت کرنے والے اداروں میں ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں اسی مناسبت سے جہلم کو سپاہیوں جنگ جووں اور شہیدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اسی شہر جہلم کی ایک اور پہچان سولوی صدی میں تعمیر ہونے والا تاریخی قلعہ روحتاس ہے جو آج بھی سیاہوں کی دلچسپی کا حامل ہے اس شہر کا پرانا نام جابی تھا جو بعد میں بدل کر جہلم ہو گیا اسی شہر جہلم کے نواہی گاؤں ملوٹ میں رہتا ہے محمد مشتاق اپنے بیوی بچوں سمیت محمد مشتاق کچھ عرصہ پہلے گجران والا سے محنت مزدوری کی غرص سے یہاں آ کر آباد ہوا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محمد مشتاق سارا دن لوگوں کے کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا ہے محمد مشتاق کی ایک بیٹی گلشن نومی جماعت کی طالبہ ہے رمضان کے بابرکت مہینے کی ایک رات محمد مشتاق اور اس کا سارا خاندان اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ اچانک محمد مشتاق کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گلشن کی چار پائی خالی ہے اس نے جلدی سے گھبراہٹ میں محمد مشتاق کو جگایا اور پھر سارے گھر والے گلشن کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے مگر گلشن کا کوئی پتا نہیں چلا اگلے دن صبح گلشن حالت غیر میں گھر پہنچی تو اس نے اپنے والدین کو سنائی ایک دردناک داستان اس بھیانک رات کے بعد اگلی صبح جب گلشن غیر حالت میں اپنے گھر پہنچی تو اس کے والدین گلشن کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور اپنی بچی کے ساتھ ہوئے ظلم کو دیکھ کر زارو قطار رونے لگے محمد مشتاق اور اس کے گھر والے جب سوئے ہوئے تھے تو گاؤں کے تین عباش لڑکوں شراز ولد یاقوب اکرام ولد عبد الرحمن اور قربان یونس اور کالا نے اس کی بیٹی گلشن کو کوئی نشہ آور دوائی سنگھا کر بے ہوش کر دیا اور اسے غوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے اور اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ پہلے گئے اور اپنے ڈیرے پر لے گئے اور اپنے ڈیرے پر لے گئے اور مجھے نشانہ پہلے گئے اور مجھے نشانہ کھویاں پھر ان تین بندے تھے انہوں نے پھر باتمیزے کیا میرے ساتھ نومی جماعت کی طالبہ گلشن نے پولیس فائل ٹیم کو بتایا کہ زیادتی کے بعد وہ مجھے اپنے گھر نہیں آنے دے رہے تھے اور مجھے دھمکیاں بھی دی کہ اگر تم اپنے گھر جاؤگی تو تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو گولی مار دیں گے معصوم طالبہ نے مزید بتایا کہ جب انہوں نے مجھے اور میرے والدین کو گولی مارنے کی دھمکی دی تو میں ڈر گئی اور پھر ظالموں کا باپ آ گیا اور اس نے کہا کہ لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ ان کے ابو آئے ہیں پتہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ کیا پھر پتہ نہیں وہ چھوڑ کے مجھے گئے ہیں وہ اوپر والا کمرہ ایک چھوٹا سا تھا وہاں پہ وہ لے گئے تھے وہاں سے پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ چھوڑا اور پھر میں باپ اپنے گھر پہ آ گئے بلشن کا باپ اپنی پھول جیسی بچی کے ساتھ ہوئے ظلم کے خلاف درخواست لے کر متعلقہ تھانے پہنچا پولیس نے محمد مشتاق کی درخواست پر کیا عمل کیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد محمد مشتاق نے پولیس کو درخواست دی جس پر متعلقہ علاقے کے پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے محمد مشتاق نے اپنی بیٹی گلشن کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان تھانا چٹالا کی پولیس کو سنائی تو واقع کی تلا ملتے ہی آر پیو راول پنڈی ریجن کیپٹن ریٹائیڈ زبیر ڈی پیو جہلم دار علی خٹک موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ایک ٹیم تشکیل دی اور پولیس کی اس ٹیم نے بارہ گھنٹوں کے اندر سولہ سالہ گلشن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرنے والے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے فوری طرح ملتے ہی گرشن بی بی کا رکارڈ بیان کار کے قدمہ درج کیا افسران بالا کے نوٹس میں لائے جس پر فوری طور پر اطلاع ملتے ہی جناب آر پیو صاحب جناب ڈی پیو صاحب موقع پر تشریف لائے جنہوں نے موقع پر ٹیم تشکیل دی اور جس کی ملزمان کی گرفتاری کے لیے جس میں ڈی ایس پی صاحب صدر ایسے چو چوٹالا محمد اکبال ایس سائی تھانا چوٹالا اور میں عملہ نے اپنی کافشوں کے عمل میں لاتے ہوئے بارہ گھنٹوں کے اندر اندر مرزمان تینوں نامزاد کو گرفتار کیا اور ان کو بند سلاسکر آئے جبکہ گلشن کے والد محمد مشتاق کا کہنا ہے کہ وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے گجران والا سے جہلم آیا ہوا ہے اور زمینوں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے ان ظالم درندوں نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے مجھے انصاف ملنا چاہیے ملزمان بہت باعثر ہے اور مجھے سلا کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں اندافیں رہے ہیں کچھ 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 کش کچھ 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 با کچھ 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 کشی یہ شما رہے ہیں شما His bigger شما Shield بازمانٹet فیک проходین اندافیں پسAT ظ انہا ہوا ہے وہ چاہی دے ہیں اندیج کر رہے ہیں وہ جو گو گائر وہ کچھ دے ہیں وہ چھوڑ پس التنے جائیں ایس پی موسیٰ اپیل کرتا ہے ڈی پی او جہلن سے کہ گرفتار ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا گھناونا جرم کرنے کی جرت نہ کر سکے اچھا تم بات میں آجا نا میں تیرا بیجی بریک کے بعد دیکھئے اپنا دکھ بتایا جو بیٹا تھا سنایا دیکھئے میری کہانی میں کہانی دو دوستوں کی ایک وہ جو رات و رات امیر بننے کے لیے ہر حد کو پار کر گیا اور دوسرا وہ جو دوست ہو کر بھی دوست نہ رہا اور پھر شروع ہوئی جرم کی ایک کہانی میں اور احسن پرانے یار تھے احسن کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اسے اسی لیے کبھی روپے پیسہ لٹاتے وقت سوچتا ہی نہیں تھا کہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا نشا کرنا یہ سب اس کے لیے عام سی باتیں تھی لیکن میرے لیے بلکل نہیں اسی لیے میں ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا رہتا تھا موسیقی یہ کیا کیا تو نے سالی پوری لگنے لگی تھی دس ہزار دیا تھا اسے ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے کوئی نئی تلاش کرتے ہیں فریش فریش پیس ہاں بہت مشکل ہیں تو چل میرے ساتھ میرے ساتھ چل آلہ احسن کے سر پر جو بھوت سوار ہو جاتا وہ کم ہی اترتا تھا وہ ہر وقت کسی نہ کسی لڑکی کی تلاش میں رہتا تھا اور پھر ایک دن اس کو ایک ایسی لڑکی مل گئی جو اس کی دوست بن گئی تم خوش میں تو ہو میں خوش میں ہوں میں نے کہا نہ کہ بات میں آ جانا یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہوں جس لہجے میں تم سن رہے ہوں میں نے کہا نہ کہ بات میں آ جانا سوری بھا ہمیں کیا کہہ رہا تھا آج تم بہت پیاری گئی ایسا ایسا پہلی دفاع ہوا تھا کہ احسن نے کسی لڑکی کی موجودگی میں مجھے وہاں سے بیج دیا ہو مجھے اس کی سرکت پر کافی غصہ آیا لیکن میں پرانی دوستی کا لحاظ کر کے وہاں سے چلا گیا اس واقعے کے بعد دوستی تقریباً ختم ہو گئی تھی وہ سویرہ کے اور قریب ہو گیا وہاں سے چلا گیا وہاں سے چلا گیا وہاں سے چلا گیا جسین تو اگر کیا رخ اختیار کیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد رمیز کی کہانی نے آگے کیا رخ اختیار کیا آئیے دیکھتے ہیں احسن اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور سب کچھ اس پر لٹا رہا تھا لیکن ابھی اس کے پاس اور بھی بہت کچھ لٹانے کو تھا پھر ایک دن موسیقی 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 اس نے احسن کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون تھا اور کیوں آیا تھا اگر تم مجھے فون کر دیتی تو میں اسے جان سے مار دیتا پاگل مت بنو اتنا کام کر لیا ہے یہاں تک آگئے ہیں تو اسے صبر اور کر لے اس کے بعد تم نے میں نے ہم دونوں نہیں تو ہم نے تم ٹھیک ہے جیسا تم کروگی ویسا ہی ہوگا اچھا اب میں چلتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ کہیں پھر واپس آ جائے تم اپنا خیال رکھتا اب تک سب کچھ پلین کے مطابق تھا میں نے اور سویرہ نے احسن کو ٹرپ کیا تھا اور یہ سارا کھیل میرا کھیلا ہوا تھا مکان لے لیا تھا بینک بیلنس بھی بن گیا تھا اب ہم نے مکان بیچنا تھا اور بھاگنا تھا سویرہ سویرہ کو میں نے ہی احسن کے پیچھے لگایا تھا اور احسن کا پیس کب دوستی کو لالچ کے رن میں بدل گیا مجھے بتا ہی نہیں چلا سویرہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں اس سے اور اب ہمارا پلین مکمل ہونے والا تھا کہ اچانک پلین خراب ہو گیا سویرہ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ احسن نے اسے کیوں مارا تھا اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ نشے میں تھا اور سویرہ کی اس سے لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے احسن نے اس کو مارا ہلو کون 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 ہلو سویرہ میں اس کا فون سنتے ہی فوراں اس کے گھر کی طرف نکل پڑا میرے سر پر خون ساوار تھا جب میں اس کے گھر پونچا تو خون کون ، ایسا جلد بازی بہت بری ہوتی ہے یہ بیچارہ تو ابھی آیا ہی تھا نا اس نے کنفرم کیا کہ میں مری ہوں اور نگم میں یہ کیا مذاب ہے مذاب نہیں حقیقت تم نے میرے ساتھ ملکے حسن کو دھوکہ دیا اور میں نے اکبر کے ساتھ ملکے تمہیں ایسا برابر اور اب تم جیل میں اس کے قطعے کی سزا بھگت ہوگے اور ہم عیش کریں گے میں نے امیر ہونے کے لئے اپنے دوست کو ٹرپ کیا اور میری گرل فرینڈ نے مجھے ہی دھوکہ دے دیا اور کسی اور کے ساتھ نکل گئی میں پولیس کے ہتھے چڑ گیا حسن کا قتل تو میں نے ہی کیا تھا اور اس کی سزا مجھے ملے گی لیکن سویرہ کی بے وفائی اس کی بے وفائی بھی میرے دل میں خنجر کھوکتی رہے گی اور اب میرے پاس پچتاوے کی زیوہ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں رمیز نے احسن کے لئے گڑا کھودا اور پھر خود ہی اس میں گر گیا رات و رات امیر بننے کے چکر میں کبھی کبھی انسان لمبے چکروں میں پس جاتا ہے لالچ سے بچئے کیونکہ لالچ بری بلا اگر آپ کے آس پاس بھی ہو رہا ہے کوئی ایسا واقعہ یا آپ خود کردار ہیں کسی ایسی کہانی کے تو خاموش مت رہیے بولئے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایڈ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خد بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل بیو باکس نمبر فائیو ڈبل ڈیرو لاہور بریک کے بعد دیکھئے گاؤں کے ایک غریب پر ذلک کھایا اپنے ہی باپ نے گرفتار کرایا سیاسی شخصیت نے زمانہ تھی ماسوم زاکر اللہ کی جان دی جانگرہ سے آیا زاکر اللہ کا کیس صوبہ خیبر پختون خواہ کے خوبصورت زلہ شانگلا سے آیا حسد کی بھیٹ چڑھنے والے زاکر اللہ کا کیس کیا ہے اس کیس کا احوال آئیے دیکھتے ہیں صوبہ خیبر پختون خواہ کا خوبصورت درین جبکہ بنیادی ضروریات کے حوالے سے پسماندہ ترین زلہ شانگلا جس کو یکم جولائی انیس سو پچانوے کو سوات سے علیہدہ کر کے زلے کا درجہ دے دیا گیا اس زلے کی دو تحصیلیں پوران اور الپوری ہے جبکہ ڈسٹک ہیڈ کوارٹر الپوری ہے اسی تحصیل الپوری کے بنجار گاؤں میں رہتا تھا موت برخان اپنی دوسری بیوی اور اکلوتے بیٹے زاکر اللہ کے ساتھ موت برخان کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس سے کوئی اولاد نہ تھی ساتھ والے گھر میں موت برخان کا بڑا بھائی فتح محمد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا موت برخان اور فتح محمد کی آمدن کا ذریعہ گاؤں میں موجود ان کی زرائی زمین اور آٹھ مکام تھے جو انہوں نے قرائے پر دے رکھے تھے ایک روز موت برخان اپنے بیٹے زاکر اللہ کو سکول چھوڑنے جا رہا تھا کہ گاؤں کا ایک نوجوان راستے میں موت برخان کو ملا اور اس نے موت برخان کو بتایا کہ موت برخان کے بڑے بھائی فتح محمد کے بڑے بیٹے علیم خان نے کسی شخص کو معمولی تقرار پر گولیاں مار دی ہیں موت برخان اس نوجوان کی بات سن کر بہت پریشان ہو گیا موت برخان کا بڑا بھائی فتح محمد اپنے بیٹے علیم خان کی حرکتوں سے پہلے بھی بہت تنگ تھا لیکن ہر بار موت برخان اپنے بڑے بھائی کی منت سماجت کرتا اور فتح محمد اپنے بیٹے علیم خان کو اس کی غلطیوں پر معاف کر دیتا فتح محمد کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے بڑے بیٹے علیم خان نے گاؤں کے ایک نوجوان کو گولیاں مار دی ہیں اور وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال داخل ہے فتح محمد بہت غصے میں تھا اس نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا موت برخان کے بھائی فتح محمد نے پولیس کو فون کر کے اپنے بیٹے علیم خان کو گرفتار کروا دیا اور پھر اسی دن اسے اپنی جائدات سے بھی آدھ کر دیا فتح محمد نے پولیس فائل کی ٹیم کو آق نامہ دکھاتے ہوئے کہا میں نے حکومت پاکستان کو یہ اپیل کیا کہ یہ میرا بچہ نافرمان ہے یہ ظالم ہے یہ میرا حکم نہیں مانتا ہے یہ اپنی امی کا حکم نہیں مانتا ہے چھ دے کی تاریخ موجود دے اور تا سبا کا تاریخ ہی نہیں دمانا اس تاریخ پناہ رے چھ پڑے دے 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 ماہ دے خفلہ طرف نہ حاق کرو پوڑے دے دے دو ہزار پانچ چھ پڑے دو ہزار پانچ کی دلدو کی پہ غریب سریمانی ہم دقا سی فیرنگ کرو گرفتاری کے چند روز بعد ایک باعثر سیاسی شخصیت نے علیم خان کی زمانت کرا دی کافی عرصے تک علیم خان اسی باعثر سیاسی شخصیت کے پاس رہا جس نے علیم خان کی زمانت کرائی تھی ایک روز موتبر خان کے قرائے دار صبح بھاگے بھاگے موتبر خان کے پاس آئے وہ بہت خوف زدہ تھے انہوں نے موتبر خان کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے علیم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور اس نے دھمکی دی کہ اگر پانچ روز تک مکان خالی نہ کیے گئے تو وہ ہمارے سمیت مکانوں کو آگ لگا دے گا اپنے قرائے داروں کی بات سن کر موتبر خان نے اپنے بھتیجے علیم خان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی روز علیم خان کو اپنے گھر ملنے کے لیے بلایا اگلے روز جب علیم خان اپنے چچا موتبر خان کو ملنے آیا تو موتبر خان اسے اپنے گھر لے آیا اور علیم خان سے کہا کہ آج کے بعد یہ گھر تمہارا ہے موتبر خان نے اپنے بیٹے زاکر اللہ کو پکڑ کر علیم خان سے کہا کہ میری جائداد میں جتنا حصہ زاکر اللہ کا ہے اتنا ہی حصہ تمہارا ہے پھر علیم خان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر موتبر خان نے علیم خان سے کہا کہ ہماری جائداد کا وارث بننے کے لیے غریب کمزور لوگوں کو تنگ کرنا اور غلط حرکتیں چھوڑنا ہوں گی موتبر خان کی بات سن کر علیم خان نے توبہ کرنے کے لیے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اپنے چچا موتبر خان سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑے علیم خان نے جیسے ہی اپنے چچا سے معافی مانگی موتبر خان نے فوراں اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا دیا پھر علیم خان کو غلط کاموں سے توبہ کرتا دیکھ کر پورے خاندان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھیں اگلی صبح جب زاکر اللہ کی ماں اپنے بیٹے زاکر اللہ کو سکول بھیجنے کے لیے تیار کر رہی تھی تو علیم خان وہاں پہنچ گیا زاکر اللہ کو سکول جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر علیم خان نے اپنی چچی سے کہا کہ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں جہاں زاکر اللہ کا سکول ہے میں اپنے بھائی زاکر اللہ کو سکول بھی چھوڑتا جاؤں گا زاکر اللہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو علیم خان کے ساتھ سکول جانے کے لیے بھیج دیا سکول جانے کے لیے علیم خان اور زاکر اللہ کے گھر سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد علاقے کے ایک لڑکے نے موتبر خان کے گھر آ کر اطلاع دی کہ زاکر اللہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ سڑک پر زخمی پڑا ہے لڑکے کی بات سنتے ہی زاکر اللہ کی ماں نے چادر لپیٹی اور اپنے اکلوتے زاکر اللہ کی خبر گیری کے لیے لڑکے کے ساتھ باہر دوڑ پڑی موتبر خان نے بھی ان دونوں کے پیچھے دوڑ لگا دی زاکر اللہ کی ماں نے دیکھا کہ اس کا زاکر اللہ سڑک پر زخمی پڑا ہے اور اس کے سر سے خون بہ رہا ہے زاکر اللہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا دیا اس نے دیکھا کہ زاکر اللہ کے سر میں گولی لگی ہوئی تھی زاکر اللہ کی ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے سے خون ساپ کیا اتنی دیر میں موتبر خان بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے اپنے اکلوتے وارث کو زاکر اللہ کی ماں سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تاکہ زاکر اللہ کو ہسپتال لے جائے لیکن بارہ سالہ زاکر اللہ دم توڑ چکا تھا زاکر اللہ کے زخمی ہونے کی اطلاع موتبر خان کے گھر پہنچانے والے نوجوان عزت علی نے پولیس فائل ٹیم کو بتایا یہ صبح کا وقت چھ ساڑے چھ بجے کا وقت تھا ہم گھر میں بیٹھے تھے اچانک فائر ہوا فائر کے بعد جب ہم نکل گئے تو سڑک سے اوپر کی طرف علیم خان نامی کست علیم خان ولدی فاتیخ خان اوپر کی جانب باگ رہا تھا اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا اور جب ہم یہاں خریب آئے تو ہم نے دیکھا تو یہاں ایک بچہ انہیں پو پڑھاتا انہیں پو پڑھاتا پیٹ کے گل جب ہم نے یہاں دیکھا تو ہم نے پیچان لگی تو مطبر خان کا بیٹا زاکر اللہ ہے تو پھر ہم نے اس کو انفارم کیا گاؤں کے نوجوان کی بات کا مطبر خان اور اس کے خاندان کو یقین نہ آیا کہ علیم خان جس کو مطبر خان نے اپنی جائدات کا حصے دار بنا دیا تھا پھر وہ معصوم زاکر اللہ کو کیسے قتل کر سکتا ہے زاکر اللہ کی علیم خان سے تو کوئی دشمنی بھی نہیں تھی یہی سوچ کر مطبر خان نے بنجار گاؤں میں قتل کی پہلی بارداد کی ایف پائی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کروا دی مطبر خان اور اس کا خاندان اس کشم کشم تھا کہ اسے علیم خان کا فون آ گیا مطبر خان نے کال سنی تو دوسری طرف علیم خان نے مطبر خان سے کہا کہ مجھے جائدات سیاک کرانے کا بدلہ لینے کے لیے زاکر اللہ کا قتل میں نے کیا ہے اور اب تیری اور تیرے خاندان کے دوسرے لوگوں کی باری ہے علیم خان کی بات سن کر مطبر خان چکرا گیا اس کے ہاتھ سے موبائل فون بھی گر گیا علیم خان کی فون کال کے بعد مطبر خان کو یقین ہو گیا کہ زاکر اللہ کا قاتل علیم خان ہی ہے مطبر خان نے تھانے جا کر زاکر اللہ کے قتل کی ایف آئی آر اپنے بھتیج علیم خان کے خلاف درج کروا دی اور پولیس فائل ٹیم سے بات کرتے ہوئے کہا علیم خان کی گرفتاری کے بارے میں پولیس فائل ٹیم سے بات کرتے ہوئے ڈی پیو شانگلہ نے کہا پولیس کو شش کر رہی ہے کہ جلد جلد نظم کو آرسٹ کیا جائے اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کروای ہو بارہ سالہ زاکر اللہ تو حسد کی پھیٹ چڑھ گیا لیکن نام ذت قاتل علیم خان کی گرفتاری تک مطبر خان اور اس کا خاندان بھی عدم تحفظ محسوس کرتا رہے گا ایس پی موسا ڈی پیو شانگلہ سے اپیل کرتا ہے کہ علیم خان کو جلد جلد گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے اور مطبر خان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی بھی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈریس ہے پولیس فائل ایڈ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پولیس فائل پیو باکس نمبر 500 لاہور اپنا خیال رکھیں خوش رہیں محفوظ رہیں آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے پرگرام میں تب تک ایس پی موسا اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ادائیں دکھا کر ہیں بہلاتی دلہ قصور سے آیا دھوکے باند خواتین کا کیس اس پانی کو پینے کے بعد تم پر کیے گا صاحب جو پی تاتھا سنایا دیکھئے لو پیو یہ پانی موسیقی